بسم اللہ الرحمن الرحیم LC Confirmation Bank یہ چھٹی پارٹی ہے اور یہ continuation ہے پچھلی ویڈیو کی جس میں ہم آ رہے ہیں پانچ پارٹیاں دیکھ چکے ہیں کہ LC کے اندر جو چار سے آٹھ پارٹیاں انوالو ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں منیمم چار اور میکسیمم آٹھ تو آج دیکھتے ہیں کہ چھٹی پارٹی جو LC کو جو پیمٹ سے جو اوپننگ سے پیمٹ تک کا پروسس LC کا اس میں جو چھٹی پارٹی انوال ہو سکتی ہے وہ ہوگا confirmation bank یعنی وہ bank جو LC کو confirm کرتا ہے اب یہ confirmation کیا چیز ہے confirmation کا مطلب یہ ہے کہ جب importer نے LC کھولی اپنے LC opening bank سے ایک LC کھولی اور وہ LC گئی advising bank میں advising bank نے وہ LC فارورڈ کر دی ایکسپورٹر کو ایکسپورٹر نے انسا LC کو دیکھا اور اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس bank نے LC کھولی ہے اب کیوں سمجھ نہیں آیا اب اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اگر میں ایکسپورٹر ہوں آپ ایکسپورٹر ہیں تو آپ کو ایک LC ملتی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ LC city bank نے کھولی ہے نیو جارک سے یہ LC برکلے bank نے کھولی ہے لندن سے یہ LC standard chartered bank نے کھولی ہے کسی جگہ سے کسی country سے یہ LC دبائی bank اسلامی bank نے کھولی ہے قطر سے یہ LC فلاں bank نے کھولی ہے ملنون bank جن کو آپ جانتے ہیں کہ ہاں دنیا میں یہ bank available ہے یا جن کو آپ search کر سکتے ہیں کہ آپ google پہ جائیں کہ کیا یہ standard chartered دنیا میں available ہے کیا برکلے bank دنیا میں available ہے city bank available ہے تو آپ کو پتہ لگے گا ہاں available ہے یہ تو بڑے bank ہے ویسے ہی لوگوں کو importer exporter جان رہے ہوتے کہ مارکیٹ میں کون سے بڑے bank ہے تو اگر تو اس طرح سے کوئی LC ملتی ہے تو exporter چپ کر کے اس LC کو اپنے پاس رکھے گا اس کی shipment کر کے document negotiation کے لئے بجوا دے گا لیکن اگر اس کو ایک LC LC ملتی ہے جس پہ کوئی ایکس وائز ایڈ bank لکھا ہوا ہے افریقہ کے کسی دور کے country کے unknown bank کا جو اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ یہ کان سے آ گیا یہ bank کون سا ہے تو پھر وہ کیا وہ جو ڈاؤٹ ہے اس کا کہ اگر میں نے اس کو shipment کر دی payment ہوگی کہ نہیں ہوگی تو وہ LC ملنے کے باہر بھی رہے گا وہ کہے گا یار اگر میں نے اس کو shipment کر دی تو یہ تو پتہ نہیں کون سا bank ہے پتہ لگے کہ یہ تو bank کی کوئی نہیں کیونکہ LC advising bank نے جب LC advise کرنی ہے تو وہ LC advising bank کوئی grantir نہیں ہے کہ یہ جو LC میں آپ کو دے رہا ہوں یعنی exporter کو LC وہ دے رہا ہے اس کے پیچھے advising bank کا کوئی standing نہیں ہے advising bank just courier ہے جس کو ایک LC ملی اور اس نے آگے advise کر دی کہ بھی یہ آپ کی LC آئی ہے اور اس کا کام ختم ہو گیا اس سے آگے اس نے کچھ نہیں کرنا اس کی کوئی grantir نہیں ہے اس LC کے پیچھے اس LC کے پیچھے اس bank کی grantir جس نے LC کھل لی ہے اور وہ bank کون سا ہے اگر برکلے bank سیٹی bank تو بینک کی ایک بڑا bank ہے تو اس کی payment ہو جائے گی لیکن اگر unknown bank ہے تو پھر نار تو exporter بھی hesitate کرے گا اور advising bank کی تو ایسی کوئی responsibility نہیں تو اس کے پیچھے نہیں کھڑا LC کے تو اب کیا ہو سکتا ہے تو اب exporter importer سے کہے گا کہ بھائی یہ جو آپ نے LC بجوائی ہے آپ اس کو میرے country کے فلاں bank سے confirmation add گوائیں یعنی اس bank سے confirmation add گوائیں جس lane دین ہوگا اس کا account کھلا ہوگا تو جیسے اگر میرے پاس LC آتی ہے کسی نون bank سے اور میں اس پر trust نہیں کر رہا تو میں اگر میرا account standard charter میں ہے تو میں اپنے importer سے کہوں گا کہ یہ LC جو آپ نے بجوائی ہے اس LC میں standard charter پاکستان سے add confirmation کو آکے مجھے دیں تو پھر میں اس کی sharement کروں گا تو اب یہاں پہ دو چیزیں آئیں گی number one importer جو ہوگا وہ اپنے bank کو request letter لکھے گا کہ اس LC میں standard charter پاکستان سے confirmation add کروا دیں اور exporter کو advise کر دیں تو importer کی request پہ LC opening bank standard charter پاکستان کو request کرے گا کہ آپ یہ میری LC ہے تو آپ اس میں confirmation add کرے اب ہو سکتا ہے standard charter بھی اس کو نہیں جانتا ہوگا تو standard charter اس bank سے کہے گا کہ آپ مجھے جو میرے panel کے اوپر bank ہے جن کا میرے bank standard charter سے جن کا relation ہے آپ ان تو میں بھی نہیں جانتا کہ آپ کس country کے کون سے bank ہیں تو اب جو بڑے bank ہوتے ہیں mostly ان کے ساتھ سب bank کے relation ہوتے ہیں جیسے ایک example دی کہ city bank دنیا کا ایک بڑا bank ہے تو اگر اس چھوٹے bank کا کسی بھی بڑے bank سے relation ہوگا تو وہ اس چھوٹا bank اپنے کسی کارسپونڈن بینک کو کہے گا وہ کارسپونڈن بینک سٹینڈ چارٹر سے کہے گا سٹینڈ چارٹر اس لسی کو کنفرم کرے گا کہ میری گرنٹی ہے پیمٹ آپ کی ہو جائے گی جس بینک نے لی ہے اس سے آپ کی پیمٹ ہو جائے گی آپ اس کو کر دو اور پہلا طریقہ یہ تھا کہ وہ بینک جس نے لی لیا وہ دریکٹلی سٹینڈ چارٹر کو لکھے اگر اس کے ریلیشنشپ ہیں دونوں بینک ہوگے تو سٹینڈ چارٹر اس میں اپنی کنفرمیشن ایڈ کرے گا اور ایکسپورٹر کو دے دے گا تو اب یہ ٹرسٹ کا ایکسپورٹر سمجھ دا کہ اس میں کچھ رسک ہے پھر وہ ایمپورٹر سے کہے گا کہ اس میں آپ کنفرمیشن ایڈ کروائیں گے تو میں شیمن کر سکتا ہوں میں اس بینک کو نہیں جانتا اب یہ کنفرمیشن ایڈ کرنے کے بھی چارجز ہوتے ہیں جس طرح سے ایلسی اوپننگ کے پیمنٹ کی جو بھی کسٹ ہوگی اس کی ایلسی اوپننگ چارجز اس کے بعد جب وہ کسی دوسرے بینک سے کنفرمیشن ایڈ کرائے گا تو وہ بینک بھی آرموس اتنی وانٹ چارج گئے گا تو اب یہاں پہ تھوڑا ڈسپیوٹ بھی آجاتا ہے ایمپورٹر اور ایکسپورٹر میں تو ایمپورٹر کہتا ہے ٹھیک ہے میں کنفرمیشن تو آڈ کروا دوں گا لیکن اس کی کسٹ آپ پھے کریں گے ایکسپورٹر کہتا ہے نہیں میں نہیں دے سکتا میرا پہلے مینیموم آگر آپ پھے کریں تو یہ میوچول پھر جو بھی انڈرسٹینڈنگ سیٹرمنٹ ہوتی ہے ایمپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان وہ اس کے حساب سے پھر اگر تو ایکسپورٹر مانتا ہے کہ میں پھے کر دیتا ہوں آپ کے چارجز تو جو ایمپورٹر ہوگا وہ اپنے بینک سے کھرے سیلسی میں سٹینڈر چارٹر بینک سے کنفرمیشن ایڈ کروا دیں اور اس کے چارجز ایکسپورٹر پے کرے گا تو سٹینڈر چارٹر بینک جب اس میں کنفرمیشن ایڈ کرے گا تو وہ اس کی کاسٹ جو ہوگی کنفرمیشن ایڈ کرنے کی وہ ایکسپورٹر کو بجوا دے گا کہ اتنے پیسے دے دیں اور مجھ سے آپ کے اپنی کی کنفرمیشن لینے اور اگر ایمپورٹر مانتا ہے کہ میں بے کر دیتا ہوں تو پھر وہ اپنے بینک کو لکھے گا کہ میرے ایک کونٹ کو ڈیبٹ کر لیں تو اس طرح سے ایک کنفرمیشن بینک ایڈ ہوگا جو چھٹا بینک ہوگا نمبر وان ایمپورٹر ہوگا جو اپلیکنٹ ہے جب اڈوائزنگ بینک ہوگی تو وہ ایلسی ایکسپورٹر کو دینی ہے اب اس کے بعد پانچ بینک ہوگا نگوشیٹنگ بینک جس نے ڈاکومنٹس نگوشیٹ کرنی ہے وہ اڈوائزنگ بینک بھی ہو سکتا ہے اور چھٹا بینک ہوگا کنفرمیشن بینک جس نے ایلسی میں کنفرمیشن ایڈ کرنی ہے اس کے بعد بچتا ہے ساتھ ہواں اور آٹھ ہواں بھی ہو سکتا ہے اور اس کو نیکسٹ کنٹینیو کرتا